ٹائٹل سے آج کے ڈسکشن کا آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوا کہ آج ہم کس ایشو کے اوپر ڈسکس کریں گے اور آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جہاں بے روزگاری ہے بجلی گیس کے مسائلز ہیں بہت دیگر بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان ایشوز کے ہوتے ہوئے ایک اس ٹاپک کے اوپر آج بات کر رہا ہے تو آپ یقین جانے اگر ہم نے ایڈوکیشن کے حوالے سے اپنی کوئی موثر حکمت عملی بنا لی یا اس سیکٹر کے اوپر ہم نے فوکس کر لیا تو آپ یقین جانے باقی سارے مسائل سانوی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ تعلیم وہ واحد روشنی ہے جو انسان کو غربت کے ہندھیروں سے نکالتی ہے اور ملکوں کی تقدیر بدلتی ہے یونسیف کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً 1.5 بلین بچے اسکول جانے سے خاصر ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے اور جن میں سے تقریباً 700 ملین بچوں کا تعلق ان چالیس ڈیویلپنگ کنٹیز سے ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور انہوں نے خرشہ ظاہر کیا ہے کہ جب دوبارہ اسکول کھلیں گے اس کرونا وائرس کی وبا کے بعد تو تقریباً 10 ملین بچے دوبارہ اسکول نہیں آئیں گے یعنی کہ اسکول ڈروپ آؤٹ 10 ملین بچوں کا ہوگا ایسے میں پاکستان جیسا ملک جہاں پہ جی ڈی بی کا حصولاً چار پرشنٹ ایجوکیشن سیکٹر پہ لگنا چاہیے لیکن 2.8 پرشنٹ لگتا ہے ہم نے کبھی ایجوکیشن کو پیاروٹائز ہی نہیں کیا پاکستان کے اندر پانچ سال سے لے کر سولہ سال تک کے بچوں کی جو پاپولیشن ہے وہ 51.53 ملین ہے جس میں اسے 22.8 ملین بچہ کبھی اسکول آیا ہی نہیں جو کہ ٹوٹل بچوں کی جو پاپولیشن ہے اس کا 44 پرشنٹ بڑھتا ہے اور یہ آؤٹ آف اسکول پاپولیشن دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے آفٹر نائجیریہ ایسے میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکنومک ایمپیکٹ آیا ہے جو اکنومک کرائسز آیا ہے اس کے بعد پیرنٹس جو سیلریڈ کلاس ہے مجورٹی سیلریڈ کلاس جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے خواہ ہوتے ہیں خواہش مند ہوتے ہیں وہ ایکسپینسیو سکول سے نکال کے سیلری کٹس ہو رہی ہیں فورٹی فارٹی فائی پرشنٹ تک سیلریز کٹ ہوئی ہیں بہت سارے داروں میں تو وہ بڑے سکول سے نکال کے ایکسپینسیو سکول سے نکال کے اپنے بچوں کو کم چیز والے سکول میں ایڈمیشن دلوانے 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 رہے ہیں تاکہ اپنے کچن ایکسپینس کو مینٹین کیا جا سکے اسی طریقے سے لوہر میڈل کلاس اور جو آپ کا لوہر طبقہ ہے وہ تو اپنے بچوں کو سکول سے نکال رہا ہے ظاہر سی بات ہے دویگر سوبوں سے دیگر چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں جو لوگ روزگار کی تلاش میں آئے تھے اس روزگار آنے کی وجہ سے بیروزگاری انمپلائیمنٹ ریشو بڑھنے کی وجہ سے وہ واپس اپنے نیٹف شہروں میں یا نیٹف ویلیجز میں جا چکے ہیں وہاں پہ بھی شاید وہ بچوں کو پڑھائے نہ پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر کا جو ریشو ہے وہ کبھی بھی ڈراؤپ نہیں ہوا جبکہ دنیا بھر میں دو ہزار سے لے کر دو ہزار بیس تک یہ تقریباً فورٹی پرشنٹ تک کمی آئی ہے چائلڈ لیبر کے اندر اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو ڈیویلپنگ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ چائلڈ لیبر کا جو ریشو ہے وہ بڑھے گا پاکستان میں کبھی اس پہ فوکس اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے دنیا بھر میں ہوا ہے تو پاکستان کے اندر بھی اس کو بڑھنے کے چانسز ہیں اینسی صورتحال کے اندر جب آپ الیکٹرسٹی کے بلو کی ادائیگی کو تین مہینے کے لیے ڈیفر کر سکتے ہیں اور ہنڈرڈ بلین کے الوکیشن کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ایڈیوکیشن سیکٹر پہ کیوں نہیں جبکہ پاکستان کے آئین کا سیک آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف اے حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ پانچ سال سے لے کر سولہ سال تک کے بچوں کی ایڈیوکیشن ٹری پروائیڈ کریں کالیٹی ایڈیوکیشن لیکن اس میں حکومت وقت ماضی سے لے کر آج تک کی ناکام رہی ہے اسی وجہ سے پرائیوٹ اسکول کی مشہوم گروت ہوئی ہے بہت زیادہ فیس لیتے ہیں سارے معاملات ہیں لیکن ان سارے معاملات کے انجازہ کرونا وائرس آگیا ایسی ایکسٹرارڈری کنڈیشن ہے کہ اس میں جو اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے خواہش مند حضرات بھی ہیں جو لوگ ہیں جو افراد ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے روزگار میں یا تو ختم ہو گئے ہیں یا ان کے انکم میں کمی آئی ہے کچ کی وجہ سے تو وہ بھی کافی مشکلات کا شکار ہیں تو ایسے میں ہم حکومت سے اس کوپس کاسٹر چینل کے توسط سے گزارش کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے الیکٹرسٹی بیلو کی ادائیگی کے حوالے سے عوام کو فیسلیٹیٹ کیا ہے وہ الگ بات ہے کہ کراچی اس فیسلیٹی سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر سکا لیکن اس طریقے سے پندرہ ستمبر سے سکول کھلنے کا تو اعلان کر دیا ہے لیکن اس قسم کی بھی کوئی اعلان ہو جائے یا کس قسم کا کوئی انیشیٹیو لے لیا جائے کہ پاکستان کے اندر سکول ڈروپ آؤٹ کے ریشو کو کم سے کم کیا جا سکے اور ملک کے مستقبل کو سیکیور کیا جا سکے اگر آج کی ویڈیو میں آپ میری بات سے متفق ہیں تو پلیس ڈو شیئر دس ویڈیو اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اگلی پھر کسی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تل دین اللہ حافظ